آج ہم کمیسٹری کے بیسک کنسیپٹ سیکھنے والے ہیں کہ ایٹم مالیکول اور کمپورڈ میں کیا فرقیا سب سے پہلے میں نے ایٹم کو لکھا ہوا ہے تو ایٹم کی ڈیفینیشن میں نے یہاں پر جو بات لکی ہوئے ایٹم کی ڈیفینیشن میں آپ کو زبانی سنانا چاہتا ہوں ایٹم جو وہ سمالیس پارٹیکل آمیٹر وچ میں آرمیناٹ اگزسٹ انڈیپینڈنٹلی اور وچ کن ٹیک پارٹ ان کیمیکل ریاکشن یہاں پر اس کی جو اچھی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ لے سکتا ہے لے گا نہیں یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ کون سا ایٹم کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ نہیں لے گا اور کون سا ایٹم کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ لے گا دوسرا جو میں نے یہاں پر اس کے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ it is isolated یہ ہمیشہ اکیلے رہے گا کسی کے ساتھ بانڈ نہیں بنائے ہوگا جو چیز isolated فارم میں ہو یا جو چیز کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ لے سکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایٹم فار ایگزمپل یہاں پر میں لکھتا ہوں جب این اے سوڈیم ایٹامک فارم ہے ہیڈروجین ایٹامک فارم ہے اس ہے یہ انڈیپینڈل ایگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح ایچ ای اب یہ ہیلیم جو ہے ہیلیم اس کا ایٹامک فارم بھی ہے یہ مالیکولر فارم بھی ہے یہ لیکن یہ کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتا ہے کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن یہ نیوکلر ریاکشن کے اندر حصہ لے سکتا ہے کیمیکل ریاکشن میں ہمیں پتہ ہے کہ کیمیکل ریاکشن میں الیٹران انوال ہوتے ہیں اور ان کا تو دوبلٹ یا آکٹٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں اب کیمیکل ریاکشن میں یہ حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن نیوکلر ریاکشن کے اندر یہ حصہ لے سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ الفا پارٹیکل کو ہیلیم کا نیکلائی بھی بولتا ہے نیکلائی ریاکشن کے اندر حصہ لے سکتا ہے لیکن کیمیکل ریاکشن کے اندر یہ حصہ نہیں لے سکتا ہے اور یہ انڈیپنڈلی ایکزس بھی کرتا ہے تو میں نے کہا یہ ایسولیٹڈ فارم میں ہوتا ہے اور کیمیکل ریاکشن کے اندر حصہ لے سکتے ہیں یعنی نوبل گیسز کو چوڑ کر باقی سارے اٹامک فارم میں کیمیکل ریاکشن میں حصہ لیں گے اور کوئی کوئی ان میں انڈیپینڈنٹلی اگزس بھی کرتا ہے جس طرح نوبل گیسز کے ایٹم آگے اب جو میں نے یہاں پر وہ مالیکول اور کمپونڈ آگئے مالیکول اور کمپونڈ میں میں نے یہاں پر ڈیفرنس لکھا ہے پہلے میں نے لکھا ہے کہ مالیکول کے درمیان ہمیشہ کے لئے کوئلن بانڈنگ ہوگی صرف کس کو چھوڑ کر نوبل گیسز کو چھوڑ کر ان کے اندر کوئی بانڈ نہیں ہوتے جو بھی مالیکول آپ لوگ لکھو گے اسی طرح ہ ای تو ان کے درمیان تو کوئی بانڈنگی نہیں اس کے علاوہ او ٹو اس کے ساتھ اینڈ ٹو اس کے ساتھ ایف ٹو سی ایل ٹو یا ایش ٹو او یا ایش ٹو ایسو فور یہ سارے کے سارے مالیکول ہیں یعنی ان کے درمیان ہمیشہ کے لئے کوئلن بانڈنگ ہوگی دوسری جو ڈیفینیشن میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ ایٹ میں کنزسٹ آف ایڈنٹیکل ایٹم آر ڈیفرنٹ ایٹم ان میں ایڈنٹیکل ایٹم بھی ہو سکتے جس طرح او ٹو میں دو اکسیجن ہیں ایڈ ٹو میں دو نائیڈروجن ہیں ایف ٹو میں دو فلورین ہیں ایڈ ٹو میں دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن ہیں یعنی یہ ڈیفرنٹ ایٹم اس کے اندر آگئے اور اس کے اندر ایڈنٹیکل ایٹم بھی آگئے نہیں اس کو کسی دوسری کی ضرورت نہیں ہے یعنی نیچر کے اندر یہ اینڈیپینڈنٹلی اگزیسٹ کر سکتے ہیں ایج ٹو او ٹو یہ نیچر کے اندر اسی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں اب تیسری جو ہے نا وہ ہے کمپوڑن کمپوڑن میں میں نے کیا لکھ کہ کمپوڑن میں میں نے لکھے کمپوڑن بانڈ ان کمپوڑن میں بھی آئینک آرکوئیلٹ کمپوڑن کے اندر آئینک بانڈ بھی ہو سکتے اور کمپونڈ کے اندر کوئلن بانڈ بھی ہو سکتے لیکن مالی کول میں ہمیشہ کے لئے کوئلن بانڈنگ ہوگا اب دوسری جو ڈیفرنس ہے دوسری ڈیفرنس یہ ہے کہ it must consist of two different are more than two elements کمپونڈ کے لئے یہ چیز لازمی ہے کہ کمپونڈ میں دو اٹمو کا different ہونا لازمی ہے دو اٹمو کا different ہونا لازمی ہے دو اگر سیم بھی ہو تو تیسرے کا different ہونا لازمی ہے فار ایزمپل اگر f2 آگیا n2 آگیا o2 آگیا یا h2 آگیا یہ کمپونڈ نہیں ہے یہ مالی کول ہو سکتے لیکن کمپونڈ نہیں ہو سکتے مطلب آپ کو میں بتا دو کہ ہر ایک کمپونڈ مالی کول ہوتا ہے لیکن ہر ایک مالی کول کمپونڈ نہیں ہو سکتے کیونکہ کمپونڈ کے لئے یہ شرط ہے کہ ان کے اندر دو جو اٹم ہوں گے وہ different ہوں گے لازمی طور پر وہ different ہوگے تیسری جو میں نے لکھی ہے کہ it may or may not exist independent یہ nature کے اندر independently exist نہیں کر سکتے فار ایزمپل ionic band nacl is a compound پارمولہ unit یعنی compound ہے اسی طرح h2o h2o molecule بھی اور h2o compound بھی ہے میں نے بولا کہ ہر ایک molecule compound نہیں ہو سکتے لیکن ہر ایک compound molecule ہو سکتے ہر ایک کی میں نے بات کی اسی طرح h2so4 h2so4 یا naoh یہ سارے کے سارے کیا ہے مالی کول ہے اب یہاں پر کسی کے درمیان quillen banding اور کسی کے درمیان ionic band ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ لو کسی جگہ پہ بھی آیان ایک بار نہیں ہو سکتے اور اس کے اندر same item بھی ہو سکتے لیکن اس میں کسی جگہ پہ بھی same item نہیں آ سکتے یہ different item molecule اور compound میں thank you for watching موسیقی موسیقی